ایک بھائی نے کوئیسن کیا کہ اگر کوئی اپنی زوجہ سے یوں کہے کہ اگر تُو نے اپنی والدہ سے بات کی تو تجھے طلاق ہے لیکن زوجہ نے یہ بات سنی نہیں جب شوہر کہہ رہا تھا تو وہ جیسے پلٹ کے چلی جاتی ہیں چلی گئی اور بعد میں اس سے اپنی والدہ سے بات کر لی تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یہ جو ہم بعض اوقات کنڈیشنل طلاق دینے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ایرابک میں کہتے ہیں تعلیقِ طلاق یعنی طلاق کو مولک کر دینا لٹکا دینا کسی شرط کے ساتھ اور یہ ایک پسٹول کی گولی کی طرح ہوتی ہے کہ اگر شوہر کی زبان سے نکل گئی تو وہ الفاظ واپس نہیں لے سکتا اور اس میں بیوی کا سننا لازم نہیں ہوتا اکیلے میں بھی اگر وہ اس طرح کرے گا تو وہ تعلیق ہو جائے گی اور اگر بیوی ویسا کرے گی یہ ہونا چاہیے کہ بتا دے بیوی کو فوراں سے پیش تر کہ میں نے ایسی کنڈیشن لگا دی ہے اور بیوی اگر اس کے خلاف کرے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی تو اگر آپ نے اس طرح کہا تھا زوجہ نے نہیں بھی سنا لیکن چونکہ الفاظ آپ کے زبان سے نکل گئے ہیں اب اگر بیوی نے اپنی والدہ سے بات کی تو یہ اقتلاق ہو گئی اب آپ کو چاہیے کہ اگر ان الفاظ کے بعد ابھی تین حیث نہیں گزرے یعنی بیوی کے بات کرنے کے بعد کیونکہ طلاق ہو گئی بات کی طلاق ہو گئی اگر تین حیث ابھی زوجہ کے نہیں گزرے تو آپ دونوں بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں بشرت ہے کہ اس سے پہلے دو طلاقیں نہ ہو گئیوں کیونکہ وہ دو اور یہ تیسری پھر تو حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اگر یہ پہلی ہے یا دوسری بنتی ہے تو پھر دوران عدد یہ الفاظ ایسے ہیں کہ دوران عدد آپ زوجہ کو بغیر نکاح کے بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں وہ زبان سے یوں کہہ دیں کہ میں نے تم سے رجوع کیا ہو جائے گا اور اگر بیوی کے بات کرنے کے بعد آپ نے رجوع نہیں کیا اور تین حیث گزر گئے ہیں تو وہ آپ کے نکاح سے نکل گئی اب اگر آپ کو دوبارہ ساتھ رہنا ہے تو جدید نکاح کرنا ہوگا اور یہ سوال کرنا ہی ثابت کرتا ہے ابھی جیسے میں ایک اور کوئسٹن کے جواب میں کہہ رہا تھا سوری کہ ہمارے بعض بھائیوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں اس لئے ان کو چاہیے کہ پہلے طلاق کے شادی سے پہلے ہی طلاق کے سارے مسائل سیکھیں یا اگر آپ شادی شدہ ہیں تو کوئی فرض علوم کورس کر لیں کہیں سے اگر آپ کو موقع مل جائے بہت اچھا ہے نہیں تو میرا نمبر لے لیں آپ کنٹرول علوم سے مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا میں آپ کو اس سلسل میں گائیڈ کر دوں گا لیکن ضرور ایسا کریں کتنے ہی کیسز ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ نہ شہر کو پتہ ہے نہ بیوی کو پتہ ہے طلاق ہو گئی ہے نکاح ٹوڑ گیا ہے اور سال ہا سال سے ساتھ رہ رہے ہیں بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے اور بڑے بھولے ہو گئے کہتے ہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے دنیا کا تو آپ ہر چیز سیکھ لیتے ہیں جس میں آپ کو پچاس روپے بھی فائدے کا یقین ہوتا ہے آپ پوری دلچسپی ظاہر کرتے ہیں اگر سو روپے کے نقصان کا بھی اندیشہ ہو تو اس کا علم بھی سیکھا جاتا ہے لیکن دین اور آخرت ہماری نگاہوں میں اتنا معمولی ہیں کہ جب دنیا کے سارے کام دھندوں سے فارغ ہوئے اور پھر ہمارا نفس شیطان ہماری طبیعت محول دنیا مخلوق اجازت دے گی تو پھر دین کو بھی ٹائم دے لیں گے ورنہ چھوڑو پھر آخرت کے بارے میں سوچ لیں گے ورنہ چھوڑو تو پھر میدانِ مہاشر میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسا نظر آئیں گے کہ جن کے چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے ان کے چہرے زرد ہوں گے جسم کام پرے ہوں گے اور پھر جب سارا دنیا میں ڈگریان آپ کا پیسہ آپ کی شہرت آپ کی اسٹریٹ پاور آپ کی تمام سورسز دنیا میں رہ جائیں گی اور اکیلے تن ترہاں بغیر کپڑوں کے بعد تو کھڑے ہوں گے کیونکہ برہانہ پا برہانہ بدن اٹھائے جائیں گے خواست کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہاں جا کے پتا چلے گا کہ کیا ہم نقصان کر کے آئیں پھر ہم وہی ملتجیانہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے کاش کوئی ہماری سفارش کر دے کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ دے اس لیے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد فنہ نہیں ہو جائیں گے عالم برزخ میں رہیں گے اور اس کے بعد پھر ڈی آف ججمنٹ قائم ہوگا اور ہمیں وہاں پر پہنچنا ہے اس کے بعد جنت دوزک کا فیصلہ ہے اس لیے خدارہ علم دین سیکھیں اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں ایک بھائی نے